کہ عمران خان صاحب اندر ہیں بلکہ اس سے زیادہ اس وجہ سے کہ اس خوم کا ایک سال ضائع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے اور دو سال سے زیادہ ہو گئے کہ جناب عمران خان صاحب طریقہ انصاف ہم سب لوگ حکومت سے بار ہیں جن کو بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج کرنے کا جن کو بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کو حکومت سے بار نکلنے کا آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا اب آرام ہے قوم تباہ و برباد ہو گئے اب آرام ہے مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے اب آرام ہے لائن آرڈر کی سیچوئیشن دیکھ لے جب عمران خان وزیراعظم تھا اسلام آباد سے لے کے پشاور اور پشاور سے لے کے قابل تک آمن تھا اور ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے ایران سے افغانستان سے بلوچستان کے درینہ مسائل حل ہو رہے تھے بلوچستان کے قوم پرست رہنما عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے تھے شازین بکتی صاحب جن کے خاندان نے بڑی تکریف اٹھائی عمران خان صاحب کے ساتھ رہے بلوچستان کو ساتھ لے کے چلے ٹرائبل بلڈ کو ساتھ لے کے چلے کشمیر کے سفیر بنے گلگت بلڈستان خیبر پختون خواب پنجاب اور سندھ اور کراچی سب کے ترجمانی عمران خان صاحب نے کی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا انام کیا ملا جب جب پاکستان کا کوئی وزیراعظم پاکستان کی سورنٹی بسٹینڈ لے گیا کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا کیا کوئی لیاقت علی خان بنے گا کوئی بے نظیر بٹو کی طرح خدا نخواستہ مزید شہید ہوں گے کیا اور کیا گولیاں کھا کہ عمران خان صاحب کی طرح جیل میں جائیں گے کیا پاکستان کی سلامتی پاکستان کی سورنٹی اسلام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سٹینڈ لینے کا انام پاکستان کے وزیراعظم کو یہ ملے گا افسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب تو وہ آدمی تھا اور ہے جس نے اللہ کے کرم سے وہ قوم جو سن 71 کے بعد حوصلہ ہر بیٹھی تھی وہ قوم جو مایوسی کا شکار تھی اس میں جید کا حوصلہ پیدا کیا وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان انگلینڈ اور ہندوستان جیسے ٹیموں کے خلاف جب کھیلتے تھے گراہ ہو کے خوش ہوتے تھے عمران خان نے جید کا حوصلہ دیا اور بتا دیا سن 92 میں دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ پاکستان یہ زندہ قوم ہے اور پاکستان کا جنڈا پوری دنیا میں لہر آیا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کمانے کے بعد اپنی ذات کے چکر میں ہوتے ہیں اس آدمی نے کرکٹ پہ بس نہیں کی پھر فلانترافی میں آیا اور اپنے گوشت اپنے بدن کا گوشت ایک طرح سے کارٹ کے اپنا خون نہ چوڑ کے اس نے اس قوم کو شوقت خانم دیا اور یہ کہا کہ میری ماں تو مر گئی کینسر پہ لیکن پاکستانیوں کی ماں کو مرنے نہیں دوں گا وہ بھی مثال قائم کی اور پھر تب دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں بینظیر بھٹو اور نواز شریب کی میوزیکل چیر ہے کبھی میری باری کبھی تمہاری باری اور جب اقتدار کی لڑائی دیکھی پاکستان کی تباہی دیکھی میرٹ کی خلاف ورزی دیکھی کرپشن اقربہ فروری دیکھی تو پھر ان نوجوانوں کو جن کا آج بوٹ ہے وہ جب چھوٹے سے بچے دے ان کو ساتھ لے کے ایک کمپین چلائی پورے ملک میں پاکستان کو اٹھانے کی پاکستان کو مضبوط کرنے کی ایک کمپین چلائی لوگ کہتے ہیں اس کا سہارا تھا اس نے سپورٹ کیا اس نے سپورٹ کیا جس کے ساتھ قوم نہیں ہوتی اس گبگو گوڑے میں جتنی بھی ہوا برلو وہ نہیں اڑتا وہ نہیں چلتا قوم پیچھے کھڑی تھی اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اور پاکستان نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ اقوام عالم میں کیسے اپنے قوم کی لیڈرشپ کی جاتی ہے آج افسوس کی بات ہے پاکستان ان مشکلات میں ہے بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جو حالات ہیں ٹرائبل بیلڈ میں جو حالات ہیں پاکستان کے امن و امان کے مسائل کل آپ پہ پورے ملک میں تاجر برادری کا اتجاج دیکھا ایک طرف یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو جیل میں کیسے رکھا جائے ان کو جیل میں کیسے تنگ کیا جائے ان کے وہ قلعہ کو کیسے نہ ملنے دیا جائے اور تحریک انصاف کے ورکرز پہ زندگی کیسے تنگ کی جائے یہ سوچے ہیں خدارہ ہوش کے ناخل نے خدارہ ہوش کے ناخل نے یہ نقصان عمران خان صاحب کا کم اور پاکستان کا زیادہ ہے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کو آ کے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو اس اڈیالیا جیل کے زندان سے نکال کر عوام کے بیچ میں آنے دو عوام اپنا فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے عمران خان صاحب کو بار لایا جائے ہمارے اسیران شاہ محمود خوریشی دو بار کا وزیر خارجہ اس نے بھی ایک گناہ کیا تھا نا اس نے ریمنٹ ڈیویس کے معاملے پہ کمپرمائز نہیں کیا تھا تو کیا پاکستان کی سوروینٹی پہ جو جو شخص کمپرمائز نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی میرا خیال ہے وقت آگیا ہے کہ جو قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قوم تو ان کو اپنے سر پہ سجاتی ہے لیکن کچھ لوگ ٹرائنگ روم میں بیٹھ کے قبولیت کی بات کرتے ہیں دیکھئے ہم نے یہ ضرب المثل سنی آخری بات کیونکہ بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آخری بات اور اس پہ غور کیجئے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو سنا رہا ہوں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو آٹھ فروری کو قوم نے ایک نقارہ بچایا جو اللہ کی طرف سے قوم کے دلوں میں ایک بات آئی دو تہائی نے امران خان تحیق انصاف کو پاس کیا سپورٹ کیا آپ نے نہیں مانا آپ نے قوم کی بات نہیں مانی قوم کے دلوں میں یہ بات کہاں سے آئی کیوں دو تہائی امران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں مانی نتیجہ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتیں دیکھ لیں امن و امان دیکھ لیں خارجہ پالیسی دیکھ لیں اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلے دیکھ لیں ایک شخص باہر آئے گا وہ جب ایک بات کرے گا آپ یہ دیکھئے گا یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے واپس شیر و شکر ہو جائیں گے ملک کا اس وقت قوم اور اداروں کے بیچ میں ایک مضبوط تعلق کی ضرورت ہے اور یہ سارے کام کب ہوں گے جب ملک کا قوم کا امت مسلمہ کا لیڈر باہر آئے گا اور ہم جیسے لوگ جو صرف ایک بات میں عمران خان کے ساتھ تھے یہ سبزلالی پرچم کسی روزگار کے لیے نہیں کسی پیتاگیر کے لیے نہیں کسی عہدے کے لیے نہیں عہدے پیارے ہوتے یہ بات پہلے کبھی نہیں کی آج کر رہا ہوں عہدے پیارے ہوتے اسی اڈیالا جیل میں وزارتوں تک تو مجھے آفر ہوئی لیکن ٹھکرایا اور کھڑا رہا اللہ کے حکم سے کیونکہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ نہ بھاگنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں جب تک عمران خان بار نہیں آئے گا یہ اپنے دل میں یہ بات پکی کر کے رکھ لو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ کہ عمران خان صاحب اندر ہیں بلکہ اس سے زیادہ اس وجہ سے کہ اس خوم کا ایک سال ضائع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے اور دو سال سے زیادہ ہو گئے کہ جناب عمران خان صاحب طریقہ انصاف ہم سب لوگ حکومت سے بار ہیں جن کو بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج کرنے کا جن کو بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کو حکومت سے بار نکلنے کا آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا اب آرام ہے قوم تباہ و برباد ہو گئی اب آرام ہے مہنگائی آسمان سے بات کر رہی اب آرام ہے لائن آرڈر کی سیچویشن دیکھ لے جب عمران خان وزیراعظم تھا سلام آباد سے لے کے پشاور اور پشاور سے لے کے قابل تک آمن تھا اور ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے ایران سے افغانستان سے بلوچستان کے درینہ مسائل حل ہو رہے تھے بلوچستان کے قوم پرست رہنما عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے تھے شازین بکتی صاحب جن کے خاندان نے بڑی تقریف اٹھائی عمران خان صاحب کے ساتھ رہے بلوچستان کو ساتھ لے کے چلے ٹرائبل بلڈ کو ساتھ لے کے چلے کشمیر کے سفیر بنے گلگت بلدستان خیبر پختول خواب پنجاب اور سندھ اور کراچی سب کے ترجمانی عمران خان صاحب نے کی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا انعام کیا ملا جب جب پاکستان کا کوئی وزیراعظم پاکستان کی سورنٹی بسٹینڈ لے گا کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا کیا کوئی لیاقت علی خان بنے گا کوئی بے نظیر بھٹو کی طرح خدا نخواستہ مزید شہید ہوں گے کیا اور کیا گولیاں کھا کے عمران خان صاحب کی طرح جیل میں جائیں گے کیا پاکستان کی سلامتی پاکستان کی سورنٹی اسلام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سٹینڈ لینے کا انعام پاکستان کے وزرائے آزم کو یہ ملے گا افسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب تو وہ آدمی تھا اور ہے جس نے اللہ کے کرم سے وہ قوم جو سن 71 کے بعد حوصلہ ہر بیٹھی تھی وہ قوم جو مایوسی کا شکار تھی اس میں جید کا حوصلہ پیدا کیا وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان انگلینڈ اور ہندوستان جیسے ٹیموں کے خلاف جب کھیلتے تھے گروہوں کے خوش ہوتے تھے عمران خان نے جید کا حوصلہ دیا اور بتا دیا سن 92 میں دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ پاکستانی زندہ قوم ہے اور پاکستان کا جنڈا پوری دنیا میں لہر آیا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کمانے کے بعد اپنی ذات کے چکر میں ہوتے ہیں